بھارت میں ہیٹ ویو کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہے اور آنے والے سمیں میں اس کی وجہ سے اور لوگوں کی جان جا سکتی ہے ہیٹ ویو کیسے دیشواسیوں کو مار رہی ہے اس پر ایک سٹڈی سامنے آئی ہے جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں سٹڈی آئی کیو کے مطابق اپریل میں ہیٹ ویو کی وجہ سے مہاراشر کے نوی ممبئی میں قریب قریب 12 سے 15 لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 90 سے 95 لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرنا پڑا ہے اور اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہیٹ ویو آخر ہوتی کیا ہیٹ ویو کو اگر آسان بھاشا میں سمجھے تو کسی کشیتر کا جو تاپمان ہے وہ اس علاقے کے نومل تاپمان سے زیادہ ہو جاتا ہے مطلب ستی لگاتار دو دنوں تک بنی ہوئی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس محول کو ہیٹ ویو کہہ سکتے ہیں میکسیمم ٹیمپریچر 40 ڈگری سیلسل سے زیادہ اور سامانے سے 4.5 ڈگری زیادہ ہوتا ہے تو ہیٹ ویو ٹب ہوتی ہے بھارت میں اگر پارہ 40 سے اوپر اور سامانے سے 6.5 ڈگری زیادہ ہوتا ہے تو آئی ایم ڈی اسے ہیٹ ویو گھوشت کرتی ہے ہیٹ ویو کا جی ڈی پی پر اب کیا اثر ہوتا ہے یہ سمجھئے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 2030 تک بھارت میں جو 80 ملین جوبز ہیں ان میں سے 34 ملین جوبز پروڈکٹیوٹی ڈیکلائن کے کارن لاؤس ہو جائیں گے یا ختم ہو جائے گی بھارت میں مہنگائی بہت بڑی سمجھتیا ہے انڈین انسٹیوٹ آف ہوتی کلچر ریسرچ کا یہ کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے پھل اور سبزیوں میں 10 سے 30 فی سری تک کا crop loss دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہیٹ ویو کی وجہ سے کرشی اوڈا جیسے جو سیکٹر سے ہیں اس پر بہت زیادہ پرباہو پڑے گا آپ کیا سوچتے ہیں اس خبر کو لے کر اپنی رائے ضرور ساجہ کیجے گا موسیقا